اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست حباب میں متیر رحمان عزیز ڈلی سے اس وقت کچھ اہم باتوں کو لے کر کے اور کچھ ایسی باتوں کو لے کر کے جو مارکیٹ میں ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے سلسلے میں ریومرز بن کر اور افواہیں بن کر کے غلط فہمیاں اور ترہ ترہ سے افواہیں بن کر کے گردش کر رہی ہیں جس کے تعلق سے کافی لوگوں کا کلیریفائی کے لیے فون آ رہا ہے بہت سارے لوگوں کا فون ریسیو نہیں ہو پا رہا ہے تو میرے ذریعہ سے میں نے یہ سوچا جو کی عام طور پر لوگوں کو سمجھانے کا لوگوں کو بتانے کا سلسلہ اب بند ہو چکا تھا لوگوں کو بتانے کی ضرورت تھی نہیں لیکن پھر بھی ایک آخری اس طرح کا پیترہ دشمنانے ہیرہ گروپ کے ذریعہ سے کھیلا گیا ہے جو اگر دیکھا جائے تو آج کوئی پہلی بار نہیں ہے بہت پہلے سے ہی ہوا ہے چاہے وہ ڈپارٹمنٹ کے ذریعہ سے ہو چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے ذریعہ سے کھیلا جانے والا کھیل ہو چاہے وہ پولیس اہلکاروں کے ذریعہ سے کھیلا جانے والا بلیک میلنگ کا ایک گھناؤنا سازش ہو میں بہت ہی کھلے انداز میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ہیرہ گروپ آف کمپنیز کا معاملہ شروع ہوا تھا تو ہیدر آباد کے ایک کمیشنر نے بہت ہی بھونڈی حرکت کرتے ہوئے عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ کو پہلی بات تو الیگل طریقے سے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد ابھی معاملہ عدالت میں پہنچا ہی نہیں تھا پہنچا بھی نہیں تھا کہ اس نے فیصلہ سادر کر دیا اور نیٹوریس کرمنل اور ترہ ترہ کے وطمیزی اور واہیات والی بات ایسے کر کے ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے معاملے کو پیچیدہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن قربان جائیے ان تمام ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے دو لاکھ انویسٹروں پر اور دو لاکھ انویسٹروں کے پیچھے پچیس تیس لاکھ افراد پر جنہوں نے اپنی دانشمندی ہوشمندی اور عقل مندی کے ذریعہ سے کمپلینروں کی جو ایک فہرست تھی اس کو بہت ہی محدود طریقے سے محدود کر کر کے رکھ گا اس کے بعد اس ایف آئی آر میں بھی ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے جذبہ شاہین رکھنے والے تمام نواجوانوں بہنوں بھائیوں اور ماں اور بزرگار کے محنتوں سے جو ایف آئی آر ہو چکی تھی غلط فہمیوں کو لے کر کے اس میں کمی کی گئی کمی آئی لوگوں نے اپنے ایف آئی آر سواپس لیے کیونکہ سب کو پتہ لگا کہ ہیرہ گروپ آف کمپنیز مسلم معیشت پہ غریبوں کی ایک ایسی کمپنی پہ جو ہندوستان میں اکلوتی کمپنی تھی ہیرہ گروپ آف کمپنیز اس کو چوٹ پہنچانے کی اور اس کو پلٹیکل سازش کے ذریعہ سے بلیک میل کرنے کی اور اسے پیسہ وصولی کرنے کی کوشش ہوئی ہے اس لئے بہت سارے ایف آئی آر واپس ہوئی ہے یہ سلسلہ لگ بگ لگ بگ دو سالوں تک چلتا رہا لوگوں کو سمجھانے کا سمجھاتے سمجھاتے لوگوں کی سمجھ میں آیا الحمدللہ حرم پلعالمین معاملہ سپریم کورٹ میں گیا معاملہ سپریم کورٹ میں جانے کے بعد تمام طرح کے ایف آئی آر اور تمام طرح کے معاملات پر روک لگ گئی لیکن سپریم کورٹ کا یہ آرڈر تھا کہ اگر کسی کو ایف آئی آر کرنا ہے تو اس سے ایف آئی آر نہیں ہوگا ہاں ان ایف آئی آر کے نیچے جا کر کے آپ لوگ اپنے کلیم لگا سکتے ہیں اور اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں یعنی کی ایف آئی آر نہیں ہوگی ایف آئی آر نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا کہ اس کے نیچے آپ کی اپلیکیشن لگ جائے گی آپ پہ بھی ف آئی آر کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے سپریم کورٹ کا یہ آرڈر تھا لہذا ابھی سپریم کورٹ آف انڈیا میں معاملہ چل رہا ہے ہماری سمجھداری یہ کہہ رہی تھی کہ اب کسی طرح سے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے دو سالوں کی مسلسل محنت اور لگن اور جستجو سے لوگوں کو اب یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ کسی کو اب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے سب کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ ہرہ گروف آف کمپنیز کے خلاف ڈاکٹر نوہرہ شیخ کے خلاف سازش ہوئی ہے اور پیسے ایٹھنے کی انہیں بلیک میل کرنے کی ان کی جائدادوں پر زیادہ سے زیادہ نظر رکھنے کی اس پر قبضہ کرنے کی ان کو ڈرانے اور ان کو دھمکانے اور ان کو غریبوں کی مدد کرنے سے باز رکھنے کی پوری پوری کوشش کی گئی ہے اس وقت جبکہ پانچ جنوری کو کوئی ایک بڑا فیصلہ آنے والا ہے ہرہ گروف آف کمپنیز کے دشمنوں نے آل انڈیا مجلس انتشار المسلمین کے غلطکار لوگوں نے ایک بار پھر سے اپنی آخری کوشش میں لگ کر کے ایک بڑی مہم چلا رکھی ہے کہ فلا جگہ پر اپلیکیشن جاری ہوا ہے اپلیکیشن داخل کیجئے نوٹس جاری ہوا ہے میں اس کے تعلق سے تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جب ابھی تک ابھی تک جب صبر کر کے یہاں تک بیٹھے رہے تو اب کمپلینروں کے فیرست میں شامل ہونے کی آپ لوگوں کو ہور کیوں لگ گئی آپ لوگ چاہتے ہو کہ دپارٹمنٹ آپ کا کیس لڑے تو آلریڈی دپارٹمنٹ سے عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شہر صاحبہ آپ کے پیسوں کی بازیابی کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے سختیاں جھیل رہی ہیں اور لوگوں سے پوری دنیا سے پوری حکومت سے پورے ہندوستان کے بلیک میلروں سے وہ کیس لڑ رہی ہیں تو اب نئے طریقے سے ہم لوگوں کو کوئی بھی نئی اپلیکیشن دینی کے ضرورت کہاں سے پڑ گئی ہمارے حصے کی لڑائی ہمارے حصے کی سختیاں صحبتیں اور برداست کر رہی ہیں ڈاکٹر نوہرہ شہر تو ہمیں مزید اور اپنے اوپر بوجھ لینی کی ضرورت کیا ہے آپ صرف اور صرف چند ایک دن باقی رہ گیا ہے لہٰذا کمپلینروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد بڑھانے کی کوشش ایک بار پھر سے آل انڈیا انتشار المسلمین آل انڈیا مجلس اختلاف المسلمین نے پھر سے کوشش کر کے اپنی محبوب غزہ جو ہے ان کی جو بلیک میلنگ کی ایک غزہ ہے جو گدوں جیسی لاشوں کی نوچنے والی جیسی ان کی جو مشغولیت ہے ان کا محبوب مشغلہ جو ہے اس میں وہ پھر سے لگ گئے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اتنے دو سال کی سمجھانے بجانے کے باوجود بھی پھر سے پھر سے ان کے کہنے میں آنے جیسا حرکت کر رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ رہا ہے لہٰذا اب یہ میری جو ویڈیو شاید اس طرح کے سمجھانے کی بہت پہلے ہی کوشش ختم ہو چکی تھی لیکن ایک بار آخری بار میں نے صرف یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کمپلینر بننا ہی ہے تو بے شک ان کمپلینروں ان ایف آئی آر کرنے والوں کے نیچے جا کر کے بلکل جڑ سکتے ہیں کہ آپ کا کیس دیر تک کمپلینروں کی طرح سے ایف آئی آر کرنے والے لوگوں کی طرح سے آپ کا کیس دیر تک چلتا رہے اگر آپ کو یہی پسند ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ اگر الزام لگا رہے ہیں کہ ہیرا گروپ اف کمپنیز غلط ہے تو ٹھیک ہے اس سے مقدمہ لڑکے اس کو غلط ثابت کرو اگر سچ ثابت کر لیتے ہو تو کیا ہوگا اپنے پروفٹ کے دس لاکھ روپے میں سے پانچ لاکھ روپے پا لیے ہیں تو کمپلینر کو صرف اور صرف ان پیسوں کی ان پیسوں کا حساب ہوگا جو اس کو پروفٹ کے بعد جو بچا ہوگا لہٰذا اس طرح سے اپنے پیسوں کو چھچندر کے چھوئے ہوئے کو ثابت نہ کریں ان مہم میں ہم نے کوشش کی تھی کہ اشارے کے رائے میں ڈپارٹمنٹس کے انجانے میں جاری کیے گئے نوٹس کو بتانے کی کوشش کریں تو کچھ بلیک میلر جو ہے جس کام کو کر کر کے بیریسٹر تھک گیا ہماری گرفتاریاں کروانے کے لیے ہمارے خلاف پولیس بھولوا کر کے بھیجوا کر کے ہماری نوکریاں چھوڑوا کر کے ہماری شکایتیں کر کے اس کام میں ابھی ایک بار پھر سے مسغول ہو گیا ہے ایک بلوگر مسغول دیکھا جا رہا ہے لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایف آئی آر کرنے کا ان لوگوں کو سپورٹروں کو دیرانے دھمکانے کا بہت پرانا ہو گیا تمہارے باپ تمہارے جتے امجد جو ہے وہ اس کام کو کر کر کے تھک گئے شیطان اس کام کو کر کر کے تھک گیا پولیس بھیج بھیج کر کے تھک گئے ہماری نوکریاں چھوڑوا کر کے ہمارے خلاف ترے ترے کے ہتھکنڈے اپنا کر کے تھک گئے اب یہ ایک بچہ نکل کر کے آیا ہوا ہے اور ہمیں دھرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے ہم ایک جنرلسٹ ہیں ایک صحافی ہیں اس تعلق سے ہم یہ کام بتانے کا لوگوں کو ہمیشہ ہمیش کوشش کرتے رہیں گے اور یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ لوگ افواہوں کا شکار ہرگز نہ ہوں آپ کے حصے کی لڑائی عالمہ ڈاکٹر نہورہ شیخ لڑ رہی ہیں لہذا ہمیں کسی بھی طرح سے کوئی بھی ٹینشن لینی کی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی کسی بھی کلیم کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی اف آئی آر کے نیچے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ صرف ایک اور زیادہ سے زیادہ دو سپریم کورٹ میں ڈیٹ لگنے کے بعد اس ایف آئی او میں کیس جلا جائے گا اور اس ایف آئی او میں کیس جانے کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہیرہ گروف آف کمپنیز کے ہاتھ پیر سب کھل جائیں گے ہر طرح سے آزاد ہوگی جیسے دو ہزار بارہ سے لے کر دو ہزار سولہ تک ہیرہ گروف آف کمپنیز آزاد رہی اور اس نے اپنی کمپنی چلایا لوگوں کو ادائییاں کی ترقییاں کی پورے ہندوستان بھر کے سو ممالکے میں اپنے تجارت پھیلانے کا کام کیا لہذا ان بچوں کو جو ڈرانے کا ایف آئی آر کر کے کمپلین کر کے ڈرانے کا جو یہ کام کر رہے ہیں ان سے کہہ دو بیٹا ابھی تم بچے ہو ابھی تم جاؤ اور اور کھیلو کودو اپنی جھوپڑ پٹیوں سے نکل کر کے تھوڑا سا کوئی کے میڈک بننے سے دنیا میں نکل کر کے دیکھو کہ دنیا بہت بڑی ہے تمہارے ایف آئی آر اور کمپلین کرنے کے ڈر سے کہ ان لوگوں کو اس طرح سے ایف آئی آر کا ڈر دکھا کر کے ان کو دبا لیا جائے ڈرا دیا جائے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے تم بہت بہت زیادہ ابھی تمہیں سیکھنے کی ضرورت ہے اسی طرح کے لوگوں کو راہت اندوری صاحب نے بہت پہلے کہہ دیا تھا شیر کے ذریعے سے مجھے بہت پسند ہے بارہا میں یہ شیر سنا کرتا ہوں مرہوم کا یہ شیر کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا لبالب بھرا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے بتا دو مرا نہیں ہوں ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کچھ جنوں میں وہ کہہ رہا ہے کچھ جنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں لہٰذا ڈرانے کی کوشش مت کرو ایک یہ انقلاب ہے ایک آزادی کی جنگ ہے جو ہیرہ گروف آف کمپنیز کی سیئوڑ خود لڑ رہی ہیں سارے دو لاکھ لوگوں کی جو مشقتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو دور کرے ان سے جلد از جلد لوگوں کو راحت پہنچائے اس پریشانیوں کے دور کر کے اور اس صبر کنندگان کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی دونوں جہان میں اس کے بدلے میں بہتر سے بہتر عجر دے لیکن یہ صبر کرنا آپ کا یوں ہی رائے گا جانے والا نہیں ہے انشاءاللہ و تعالی یہ ایک جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے ان خائن بدماش انتشار المسلمین کے لوگوں سے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی مسلمان آگے بڑھے نہیں کوئی مسلمان روزی روٹی کے معاملے میں خوشحال نہ رہے کوئی مسلمان آگے بڑھ کر کے اپنی نمائندگی نہ پہنچائے ان کے باپ داداؤں کی یہی تو روش ہے اگر ان کو اچھا کرنے کی ضرورت ہوتی تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جا کر کے اپنے باپ داداؤں کی ان غاسب کی ہوئی ان قبضہ کی گئی ناجائز قبضہ کی گئی جائدادوں کو چھوڑانے کا کام کریں جس کے عوض میں ان کے باپ داداؤں نے جو کام کیا تھا اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں ان کو سخت سے سخت عذاب دیا جا رہا ہوگا یہ اپنے باپ کے لئے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان جائدادوں کو چھوڑ دیں اگر مصبت کام کچھ کرنا چاہ رہے ہوں تو ان غاسب لائینوں سے ان کے دلوں پر چونکہ حرام خوریوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے اور ان کو کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے لہٰذا ان سے کسی اچھے کی امید کی نہیں جا سکتی لہٰذا ایک مسلم معیشت کو آپ لوگ ستر کر رہیے میں ایک اس درمیان میں ایک خبر سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو خوشی ہوگی اس درمیان میں ابھی ہفتہ دس دن پہلے ناغپر میں سمجھئے کی آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کی کشٹڈی ہوئی تھی وہاں بھی ایک آٹھ لاکھ کا ایف آئی آر ہوا تھا جس کو سلمان صاحب نے اس سے پہلے بتایا کہ وہ بھی آئے ہوئے تھے وہاں پر اسی کو بتا رہے تھے کہ آپا سے ملاقات ہوئی ان کی ملاقات ہوئی ہوئی تھی لہٰذا وہ بتا رہے تھے تو وہاں کی کورڈ کی عدالت کا معاملہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہیرہ گروف آف کمپنیز کی شہرنی آلمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ انہوں نے جج سے خود آرگیومنٹ کیا آرگیومنٹ کرنے کے بعد جج صاحب سے یہ کہا آپ لوگوں کی اتمنان کیلئے بتا رہا ہوں کہ مضبوطی دیکھئے ہیرہ گروف آف کمپنیز کے کیس میں اور مضبوطی دیکھئے ہیرہ گروف آف کمپنیز کے ان کیسز میں جہاں اختلاف انتشار المسلمین ابھی پہنچ نہیں پائیے منافقوں کی ٹیم نہیں پہنچ پائیے وہاں کیس کس طرح سے خارج ہو رہا ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں خارج اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جب ناگپور میں ہیرہ گروف آف کمپنیز کی سی او کو دس دن پندرہ دن پہلے لائے گیا دس دن کے اندر اندر کی بات ہے یہ تو عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے خود آرگیومنٹ کیا خود آرگیومنٹ کر کے جج صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ جج صاحب آپ ان پولیس اہلکاروں سے جو مجھے گرفتار کر کے یہاں پیشی کے لئے لائے ہیں ان سے یہ پوچھو کہ یہ کیس کس طرح کا ہے اور کس طرح کا میرا بزنس ہوتا ہے میرا بزنس پروفٹ اینڈ لاؤس کے بیسز پہ آدھے آدھے کے شراکت پر ہوتا ہے پروفٹ اینڈ لاؤس پہ دونوں لوگ پیسہ جمع کرنے والے لوگ اور بزنس کرنے والی کمپنی دونوں پروفٹ اینڈ لاؤس کے دونوں حق دار ہوتے ہیں دونوں شریکے کار ہوتے ہیں لہٰذا آئی پی ٹی ایکٹ کے تحت جس طرح کے یہ کیس اچھال رہے ہیں اور آٹھ لاکھ روپے کے لیے مجھے یہاں لائے گیا ہے ان سے یہ پوچھو کہ کیا آٹھ لاکھ روپے دینے کے لائق کی میں حیثیت نہیں رکھتی ہوں پچاس ہزار کروڑ کی مالکہ کیا میں اس بات کی اہمیت نہیں رکھتی ہوں کہ پانچ ہزار کروڑ روپے ان لوگوں کے واپس کر سکوں لیکن چونکہ یہ سازش ہے جج صاحب اور میرے خلاف مجھے دبانے کی مجھے کچلنے کی اور ملک میں جو میں ایک سود سے پاک نظام حیات کی جو نشر و اشاعت کر رہی تھی اور اس پر عمل کر کے میں دکھا رہی تھی اس کو دبانے کی کوشش ہے ان بلیک میلوں کے ذریعے سے جن کے سودی کام جس کے بلیک میلنگ کے کام متاثر ہو رہے تھے ان لوگوں کی یہ چالے ہیں لہٰذا ان سے بتاؤ کہ پچاس ہزار کروڑ کی مالکہ کیا پانچ لاکھ آٹھ لاکھ روپے دینے کی حیثیت نہیں رکھتی لہٰذا اس طرح سے بہت ساری باتیں ہوئیں ڈاکٹر نورا شہر صاحبہ نے خود آرگیومنٹ کیا وہاں پر خود جج سے بہت سارے سوالات کیا اور سامنے سے پولیس کو پوچھا گیا پولیس کے پاس کوئی جواب نہ ہونے کے ناتے سے پولیس ایک دم تماشا ہی بنی کڑی دیکھتی رہی جج کا جو قول تھا فیصلہ سنانے کے وقت وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کے سننے کی بات جو ہے سننے کا مطلب جو ہے وہ آپ لوگوں کے سننے کے لائق ہے اور آپ لوگوں کو برداشت اور عوت ملے گا اس کو سن کر کے جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ جہاں سے لائے ہو آلمہ ڈاکٹر نورا شہر کو آج ابھی کے ابھی لے جا کر کہ واپس چھوڑ کر کے آؤ تم لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ کون سا ایکٹ کس طرح سے لگتا ہے پچاس ہزار کروڑ کی مالکہ کو آٹھ لاکھ روپے کے لیے لے کر کے آئے اور سازش کے جہت جو پورے ملک سے معاملہ خارج جس سے خارج ہوتا چلا جا رہا ہے جج نے آگے کہا کہ واللہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر میں آج ہائی کورٹ کا جج ہوتا تو پورے مہاراشترا سے اس کیس کو نکال کر کے خارج کر کے صاف شفاف کر دیتا لیکن بدنصیبی ہے میری کہ میں آج لوگر کورٹ کا جج ہوں بہت بڑی بات کہہ دی اس نے لہذا جن جگہوں پر بلیک میلروں کے ہاتھ نہیں پہنچنے پائے ہیں ان جگہوں پر اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کرناٹکہ میں ہر جگہ سے معاملہ خارج ہوتا گیا کیونکہ قانون وہاں پر تعلیم و تربیت زیادہ ہے وہاں پر قانون و تربیت کی اچھی حالت ہے بہت ساری جگہوں پر دیکھا تیلنگارہ ہائی کورٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے معاملہ خارج ہو کر کے ہیرہ گروف آف کمپنیز کے حق میں سپریم کورٹ آف انڈیا کے فیصلے کے مطابق وہاں پر فیصلہ دے کر کے ہیرہ گروف آف کمپنیز کو معاملہ سوپا گیا اور اس کو کہا گیا کہ ڈاکٹر نویرہ شہک کو آزاد کیا جائے ہیرہ گروف آف کمپنیز کے تمام ایکاؤنٹ کو کھولا جائے اور کمپنی کو چلنے کے لیے پھر سے اس کو ماحول فرام کیا جائے تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کے ہی فیصلے کو اگر ہائی کورٹ آف تیلنگانہ سنا سکتی ہے تو سپریم کورٹ اپنے چار چار فیصلے کے خلاف جائے گی آپ لوگ نئی نئی اپلیکیشن داخل کرنے کے ہوڑ میں لگ گئے ہیں اپنے آپ کو کمپلینروں فیرست میں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو کسی طرح سے کمپلینر بناتے دینا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے آپ لوگوں کے پیسے کو اکت چھچندر نے چھو رکھا ہے تو ہمارے سے سمجھانے کی اس سے زیادہ کوشش نہیں ہو سکتی بس ایک کوشش ہو رہی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پیسوں کو لٹکا دیا جائے اور ہیرہ گروف آف کمپنیز کے معاملے کو زیرو ایلتوہ رکھا جائے لہذا آپ لوگوں کو سمجھایا گیا دو سال تک سمجھایا گیا مزلسل سمجھایا گیا کمپلین کرنے سے روکا گیا فائی آر کرنے سے روکا گیا اور آخر کار اپلیکیشن دے کر کے آپ لوگ کمپلینر بننے کے ہوڑ میں لگے ہوئی ہے آپ کا پیسہ ہے آپ کی ملکیت ہے آپ لوگ کیجئے جو سمجھ میں آتا ہے کیجئے لیکن صرف اور صرف میں یہ بتا دا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے حصے کی لڑائی عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ لڑ رہی ہیں آپ کے پیسوں کی زمانت وہ لے رہی ہیں اور صرف اور صرف پانچ چھ دن اور باقی ہے معاملے میں تو اتنا زیادہ بے چینی بے قراری اور بے اتمنانی کس بات کی ہے ایسے فائیوں میں معاملہ جائے گا ایسے فائیوں میں معاملہ جانے کے بعد ایسے فائیوں کا جو مجاز ہے اس کا قانون جو ہے اس کے تحت کمپنی پوری طرح سے کھل جائے گی جس طرح سے دوہزار بارہ سے لے کر کے دوہزار سولہ تک کمپنی کھل کر کے اور جانچ پڑتال انکوائری ہوتی رہی اسی طرح سے ایک بار پھر ہوگا اس میں بدنام کرو گے ہیرہ گروف آف کمپنیز کو لیکن یہ غلطی جو آج تم سے ہو رہی ہے اور جا جا کر کے کمپلین کے پیچھے ایف آئی آر کے پیچھے اور طرح طرح سے منافقوں کے لائینوں کے مردودوں کے زناکاروں کے غازبوں کے تمام لوگوں کے بلیک میلروں کے اس میں جو آ کر کے ایف آئی آر اور کمپلین اور طرح طرح سے جو چیزیں کر رہے ہو اس کی ضرورت میرے خیال سے نہیں لیکن پیسہ آپ کا ہے آخری بار میری بتانے کی چاہت تھی کہ آخری بار ایک بار بتا دیا جائے سپریم کورڈ میں ماملہ آنے کے بعد مجھے سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ لوگ اب سمجھداری سے کام لیں گے لہٰذا پھر بھی وہی کر رہے ہیں تو مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن ایک بار بتانا اپنا فرض میں سمجھتا تھا لہٰذا ان بچوں کو ایک بار فرض سے کہہ رہا ہوں جو ایف آئی آر اور کمپلین اور تمام طرح سے میرے اوپر اور تمام دوسرے دوستوں کے اوپر جو لڑ رہے ہیں ان سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بھونڈ ہی حرکت ہے تمہارے بہرشٹر نے بہت پہلے ہی کیا ہمارے گھر کے پیچھے جو ہے لے آ کر کے پولیس کی جیپ اور لاکر کے گاڑیاں کھڑی کر دی گئی لیکن ہم ڈرے نہیں ہم ڈرنے والے لوگوں میں اسے نہیں ہیں آوازیں ہماری دبائی نہیں جا سکتی آوازیں ہماری اُبرتی رہیں گی جتنا تم دباؤ گے لہٰذا تم دبانے کی کوشش مت کرو تم بچے ہو ابھی تم ابھی جا کر کے کھیلو جو پر پٹیوں سے نکل کر کے کوئی کے میڑک کوئی یہ جانتے ہیں کہ دنیا یہی پوری ہے جبکہ دنیا بہت بڑی ہوتی ہے دنیا پوری سمندر ہے لہٰذا ان سے کہہ دو کہ ابھی غنیمت ہے سبر میرا ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے بتا دو مرا نہیں ہوں وہ کہہ رہا ہے کچھ جنوں میں میٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں ابھی تم بچے ہو کمپلین کرنے سے اور جیل جانے سے مڈڈڈراؤ کسی بھی طرح سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں تم فاسی پڑ بھی چڑھا دو میں ایک بار اُبرتی ہے لہٰذا اس مسلم معیشت کو ہم سمالنے کی ہم پروٹیکٹ کرنے کی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی جب تک زندگی ہے کوشش میں لگے رہیں گے تمہاری اس کمپلین سے اور تمہاری بچکانہ حرکتوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے لہٰذا انہی چند باتوں کے ساتھ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو گئی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ہوشمندیوں کا اپنی اقل مندیوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پیسوں کو اپنے ہاتھوں سے ضائع مت کرو پھر کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی لڑائی جو ہے وہی رہا گروف آف کمپنیز کی سی او وہ لڑ رہی ہیں لہذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے حصے کی لڑائی لڑ رہی ہیں ہمارے حصے کی تکلیفیں برداست کر رہی ہیں ہم اپنے گھروں میں اپنے کام کاج میں تمام طرح سے منہمک ہیں لہذا جو سختی جہل رہی ہیں عالمہ ڈاکٹر نورہ شیخ وہ ہمارے لئے ہی جہل رہی ہیں ہمارے پیسوں کو ایک پیسے کو بھی نقصان نہ پہنچے اس کی کوشش میں وہ لگی ہوئی ہیں لہذا اس کوشش میں آپ لوگ رکھنا ڈالنے کی کوشش نہ کریں آپ لوگ کسی کے نہ ہو سکے لیکن اپنے ہوئی ہیں اپنے حق میں سوچئے اور اپنے حق میں اپنے حق کے پیسے کو برباد ہوتے ہوئے مت دیکھئے ٹھیک ہے انہیں باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ